اسلام نے اتنی تفصیل کے ساتھ ساری چیزیں بتائی ہیں کہ اس طرح کے واقعات پیش ہوں تو کیا کرنا چاہیے اور علماء نے اور خاصتوں سے حنفی اسکول کے علماء نے بڑی وضاحت کے ساتھ اسکول لکھا جیسا کہ آپ نے بتایا اس کے باوجود بعض مسلمانوں میں اس طرح کے اقدامات کے جذبات کہاں سے پیدا ہوتے ہیں کہاں سے یہ شہ ملتی ہے کوئی اس طرح کی چیزیں کر بیٹھتے ہیں یہ دراصل اس میں کہیں نہ کہیں بہت معافی کے ساتھ ہم اپنے علماء سے اور خاص طور پر پاکستانی علماء سے خاص معافی کے ساتھ یہ کہیں نہ کہیں ان مسئلے میں جو حنفی انٹرپٹیشن ہے اب دیکھئے حنفی شافی کی بات کیوں آئی یہاں پہ آپ کہیں گے حنفی شافی کی بات کیوں آئی یہ حنفی شافی کا بات آنا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں یہ مسئلہ کلیئر کٹ نہیں ہے یہ مسئلہ کلیئر کٹ ہوتا تو حنفی شافی کا مسئلہ نہیں ہوتا جیسے قتل کی سزا کیا ہے تو قتل کی سزا میں حنفی شافی کا اختلاف نہیں ہے کیونکہ قرآن میں کلیئر کٹ ہے اس میں اگر انٹرپٹیشن میں حنفیوں کا شافیوں کا ہمبریوں کا الگ الگ انٹرپٹیشن ہے تو ٹھیک ہے ڈیفرنٹ انٹرپٹیشن ہے ہمیں کونسا انٹرپٹیشن کو فولو کرنا چاہیے سب سے پہلے ہمیں اس کو اس انٹرپیٹیشن کو فولو کرنا چاہیے جو ہمارے امام کا انٹرپیٹیشن ہمارے امام ابو حنیفہ ہے ہم ہنفی سکول کے فورور ہیں اور ہندوستان اور پاکستان میں 90% مسلمان ہنفی ہیں تو جب 90% ہنفی ہیں اور چھوٹے سے چھوٹے مسئلہ میں وہ ہنفیت کے خلاف نہیں جاتے تو اتنے بڑے مسئلہ میں ہنفیت کے خلاف کیوں جا رہے ہیں بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو نئے مسائل ہیں جو نئے زمانے کی کیسز ہیں اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے اسکول کے طرف دیکھنا چاہیے لیکن اگر کوئی دوسرا انٹرپیٹیشن اگر شافعی کا مالک کا اگر کوئی انٹرپیٹیشن امام مالی کا کوئی انٹرپیٹیشن آج کے زمانے کے مطابق ہو زیادہ ہو تو چونکہ انٹرپیٹیشن ان کی راہ ہے یہ ایک ڈائریکٹ قرآن نہیں ہے ڈائریکٹ حدیث نہیں ہے تو آج اگر کسی مسئلے میں امام شافعی کا انٹرپیٹیشن زیادہ مناسب ہو تو ہم اس کو فولو کرنا چاہیے دوسرے امام ہے بجائے اس کے کہ ہمارے اپنے امام کا انٹرپیٹیشن جو آج کے زمانے کے مطابق ہم اس کو چھوڑے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں ہندوستان سے پاکستان تک کے علماء ہنفی انٹرپیٹیشن کو اس مسئلے میں چھوڑے ہوئے ہیں اور جو باتیں کر رہے ہیں وہ گول مول باتیں کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں علماء کی طرف سے اس کی وضاحت نہیں ہوئی ہے اس کی بھی کمی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہمارا انڈو پاک کا جو علاقہ ہے اس میں لوگ ایموشنل بہت زیادہ ہو گئے ہیں آپ بہت سے لوگوں سے انڈین لوگ کی بات کریں انڈین لوگ کی بات نہیں سننا چاہتے ہیں آستہ کی بات سننا چاہتے ہیں جذبات کی بات سننا چاہتے ہیں مسلمانوں سے اسلامی شریعہ اور ہنفی لوگ کی بات کرئے ہیں یہ باتیں تو مسلمانوں سے کرتے ہوئے آپ کو گھبرات ہوگی کہ پتہ نہیں کہ آپ کا کارل پکڑ لے گا آپ ہی ہوگا کہ آپ ہی گستاخر رسول ہیں کیوں؟ کہ دراصل وہ ایموشن کے زیادہ تابع ہیں لوگ ایموشنلائز زیادہ ہو گئے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کے ایموشن کو بھرکانے کے بجائے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے ایجوکیٹ کرنے کے ضرورت ہے کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا ہے کہ خاص طور پر اس مسئلے میں انڈو پارک میں عام لوگ یا عام علماء بھی ایجوکیٹڈ نہیں ہیں اور خاص لوگ جن کو اس کی نولیج ہے وہ کھل کے کلیر کرنے کو تیار نہیں ہے ان کو کھل کے بات کرنا چاہیے آپ کے امام کی جب بات ہے آپ کے امام کا جب انٹرپیٹیشن ہے تو ہمارے امام کا انٹرپیٹیشن ہے اس کو کھل کے بولنے میں کیا ضرورت ہے کیا ہمیں خوف ہونا چاہیے بہت بہت شکریہ بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے مختلف سوالات کے جوابات دیئے جو اس کیسے سے ریلیٹر تھے اب تک کہ گفتگو سے جو چیزیں میں سمجھ پایا ہوں اپنے طور پر وہ یہ ہے کہ اسلام لوگوں کو جذبات کی بجائے اصول پلانے کی کوشش کرتا ہے کوئی بھی چیز کریں تو وہ جذبات سے نہیں بلکہ اصول کے اعتبار سے کریں دوسری چیزیں جو منظر نامہ کھل کر کے آیا ہے جو آخر بات آپ نے کہی ہے اس میں کہیں نہ کہیں لوگوں کو اسلام کے اصولی کتابوں سے دور رکھا گیا وہ غلامہ طبقہ نے جس اعتبار سے یا تو ان کے پاس علم کی کمی ہو یا علم کی کمی ہو اور کسی وجہ سے نہ بیان کر پائے ہوں کلیر کٹ مسائل نہ بیان کر پائے ہوں تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ اس وقت اسلامی جو اصولی کتابیں ہیں ان کو زیادہ ہائلائٹ کرنے کے ضرورت ہے اس کو سماج میں زیادہ لانے کے ضرورت ہے اور دوسری چیز ہے کہ آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اسلامی قانون کو اس کو یہ بیان کیا کہ آپ دوسروں کی قدر کریں اسلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہا کہ آپ دوسروں کی قدر کریں لوگ آپ کی قدر کریں گے آپ جب قدر نہیں کریں گے تو دوسروں سے قدر کی امید بھی نہ رکھیں اس وقت جس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں علل خصوص مسلمانوں کو اسلامی قانون اسلامی شریعہ ہے اسے بنیادی طور پر سمجھنا چاہیے بنیادی کتابوں سے سمجھنا چاہیے دوسری چیز یہ کہ انڈین لو پہ بھی گہری نظر رکھنی چاہیے اور دیکھنی چاہیے کہ انڈین لو ہمیں کس اعتبار سے کہاں تک کس چیز کی اجازت دیتی ہے اس کے دائرے میں رہ کر کے سارے کام کرنے چاہیے نہ اسلامی شریعہ کے خلاف جانا چاہیے نہ انڈین لو کے خلاف جانا چاہیے اور ایک سماج میں محبت پیار امن سکون کی فضاء بنا کے رکھنا چاہیے یہ بنیادی پیغامات ہیں جو آج کی گفتگو میں کھل کر کے سامنے آئے ہیں